سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیسے سیٹویوچنل بنی ہوئی ہے تو آج ہم اسے کے پر بات کرنے بارے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں تو کیا وہ ایلو سی پر کچھ حرکت کر سکتا ہے یا نہیں پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کی ملیٹری کے پاس آپشنز ختم ہو رہی ہیں کہ کشمیر ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جا سکے اور اسے اس کے کشمیر پرواغینڈا کے اوپر کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا ہے وہ چاہتا تھا کہ اس میٹرک کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکے لیکن کوئی بھی تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں کر رہی ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے کور تنگ ٹینک کو یہ ڈر ہے کہ انڈیا تب جمہو کشمیر کے جو پاکستان کے قبضے میں لینڈ ہے جسے کی پاکستانی کا اکپائیڈ کشمیر کہتے ہیں اس کی اوپر دعویٰ کرے گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایلو سی کو انڈیا کے ساتھ پرمنٹ بورڈر میں کنورٹ کر دیا جائے پاکستان دوارہ سپورٹ کیے جا رہے ٹیرررسٹ نے پہلے ہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کے پاس ایس او ایس میسیج بیج دیئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈریکٹلی انٹروین کرے تاکہ وہ انڈین آرمی کو کاؤنٹر کر سکیں جیسے کی پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جائے سکتا ہے کہ پاکستان ایلو سی کے اوپر کوئی گھٹیا حرکت کرنے والا ہے پاکستان کے نیٹوریو سپائی ایجنسی ملین مین مارچ کرنے کی تیاری میں ہے جس میں وہ انڈین سائیڈ کی ایلو سی کے طرف اپنے سویلینز کو کینن فوڈر کی طرح اکٹھا کر کے بھیجے گی تاکہ وہ ایلو سی کو بریج کر سکے اس میں اسلامیک انڈیوز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مین پاور فائنڈ کرے جو کہ اس طرح کا مارچ کر سکے اس میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے ایلو سی کی طرف بھیجا جا سکے جن کے بارے میں کہا جائے گیا کہ یہ لوگ کشمیریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایلو سی پر آ رہے ہیں اور انہی لوگوں کے بیش سے وہ اپنے عام ٹیرلیسٹ کو انڈین سائیڈ میں بھیجنے کی تیاری میں ہیں ان کا ارادہ ہے کہ ان لوگوں کو رکنے کے لیے انڈین آرمی کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اور اسی دوران وہ ٹیرلیسٹ کو وہاں بھیج سکیں گے اس کے ساتھ ہی ان کا ارادہ ہے کہ افغانی مجاہدین کو بھی کشمیر میں یوز کیا جائے کیونکہ آپ جب جانتے ہیں کہ افغانی مجاہدین وار ویٹرنس ہیں جو لوگل کشمیری ٹیرلیسٹ سے زیادہ کیویبل ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگل کشمیری ٹیرلیسٹ انڈین آرم فورسز کے آگے ٹک نہیں سکتے وہ صرف شوٹی موٹی کیزلٹی سی کر سکتے ہیں جیسے کی سوسائیڈ بومبنگ جیسے کی پروواما اٹیک میں ہوا تھا افغانی مجاہدین کشمیر میں لوکل ہینڈلز کی طرح کام کریں گے اور انہیں انڈین آرمی جیسی ایک پروفیشنل آرمی کے گینش یوز کیا جائے گا کیونکہ وہ گن فائٹنگ ٹیکٹکس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں جیسے کی انٹیلیجنس سپورٹس ملی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایل او سی کے قریب لانچ پیڈز پر بہت زیادہ افغانی مجاہدین دیکھے گئے ہیں اور پاکستان کی ایس ایس ڈی بارٹل سپیشل فورسز کو انہیں کشمیر میں گسپیڈ کرنے کے لیے مد کرنے کے لیے کہا گیا ہے جمعہ اینڈ کشمیر میں سردیوں میں گسپیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے اکتوبر میں ہی اس گسپیڈ کو انجام دیا جائے گا جو جو این جنرل اسیمبلی کی سیونٹی فورس سیونٹی فورس سیشن کے بعد یعنی کی سیونٹین سیپٹیمبر کو یہ گھٹنا ہو سکتی ہے پاکستان کے پرامنسٹر نے پہلے ہی اپنی انٹینشنز یاہر کر دی ہیں کہ وہ کشمیر کے ایشو کو یو این اور یو اے ای اور سعودی ایرابیا میں اٹھائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر ویلی میں رسٹرکشنز اگرے دو سے تین مہینوں تک جاری رہیں گی اور ایسی رسٹرکشنز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ اگر وہ رسٹرکشنز کو کم کر دیتے ہیں تو کنٹرولڈ اور کوڈینیٹڈ سٹون پیلٹنگ اور پروٹیسٹ ہوں گے جیسے کہ برہانوانی کی ڈیتھ کے بعد ہوئے تھے جب کشمیر میں حال ہی میں ٹو جی انٹرنیٹ سرویسز کو ریسیم کیا گیا تھا تو ایسا دیکھا گیا تھا کہ پاکستانی نمبروں سے کشمیری نمبروں پر بہت زیادہ فیک ویڈیوز اور میسیجز آ رہے تھے اور ایسا سرویس شروع کرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد ہونے لگا تھا پاکستان کا ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جھوٹا پروپیگنڈا فیلا کر انڈیا کے خلاف کھڑا کر سکے لیکن وہ جانتے نہیں ہے کہ کشمیری لینا آرمی کے ساتھ پوری طے کھڑے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگس ویڈیو جائے ہندو بندما